سلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ میں محمد عمر پاکستان سے آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ڈیو سٹوڈنٹ ہم جو کوئسٹنس سالو کریں گے چپٹر ٹو کے ریمیننگ کوئسٹنس ہیں جو کہ موڈل پیپر پاس پیپر سلوشن پر جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر رہے تھے اور جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز شیئر کیے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے وہ کوئسٹنس جو کہ پک کیے گئے ہیں پانس پیپر موڈل پیپر کے اندر جو آتے ہیں اور جو بورڈ اگزیم 2023 کے حوالے سے جن کوئسٹنس کو سول کر کے آپ اپنی پرپریشن کر کے اپنی ایکسپیرینس ہیں ایکسپیر ٹیوٹرز سے جو ہے وہ اگر آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ ہنڈرڈ آؤٹ اپ ہنڈرڈ مارکس جو ہیں وہ پیپر کے اندر اچھیر کر سکتے ہیں ویڈاو ویسٹن اور ٹائم وی کن سٹارٹ اور لیکچر چپٹر نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو کا ہی جو کہ فرسٹ ایر کا جو کہ مارڈر پیپر سلیشن ہیں پاس پیپر سلیشن ہیں ایٹومک سٹرکچر سیکشن بھی اس کے اندر جو ہم کوئسٹنس سول کر رہے ہیں یہ کوئسٹن ڈیفیکٹ آب بہر ایٹومک موڈل اور ریڈیس آب ہیڈروجن ان تھرڈ اور بیٹ جو کہ ہمارے پاس کوئسٹن ہے وہ ان لوڈ ٹاپکس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں اور ان کوئسٹن کو جو ہے وہ ہم کوئسٹن نمبر 5 ڈیفیکٹ آب بہر موڈل آف ہیڈروجن ایٹوم کہ ہمارے پاس ڈیسٹوڈنٹ کون سے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں بہر موڈل کے آف ہیڈروجن ایٹوم کے ہیڈروجن ایٹوم ہمارے پاس کیا ہے اور ہیڈروجن ایٹوم کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کون کون سے جو ہیں وہ ڈیفیکٹ ہیں تو ڈیسٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ بہر موڈل جو تھا جس نے ریدر فورڈ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور ریدر فورڈ کے جو ڈیفیکس تھے ان کو جو ہے وہ اس نے دور کیا اور جو ہے وہ بہر نے اپنا موڈل پیش کیا جس میں بہر نے کہا تھا کہ الیکٹرانز کانٹینیوز لی ریوارب اراؤنڈی نیوکلیس انا فکس اور بٹ شل انرجی لیول جس نے بات کی تھی بٹ دیر آ سم ڈیفیکس آہ بہر اٹامنگ موڈل بہر کے بھی کوئی ڈیفیکس ہیں سب سے پہلا جو ڈیفیکس ہے آپ نے آنسر کو اس طرح رائٹ کرنا ہے بہر موڈلیس آنلی اپلیکیبل آنلی سرور سے اپلیکیبل تھا ٹو ہیڈروجن ایٹم اس نے صرف ہیڈروجن ایٹم کی بات کی تھی اس نے سنگل الیکٹران سسٹم کی بات کی تھی بکوز کیونکہ ہیڈروجن ایٹم کی پاس آنلی ون الیکٹران ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ شل میں سنگل الیکٹران جن کے پاس سنگل الیکٹران ریولون ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایٹم ہے اس کے پاس جو ہے وہ نیوٹل ایٹم ہے فرزمپل ہیلیم ہے تو نیوٹرل میں ٹو الیکٹران ہوتے ہیں بٹ ہیلیم پلس آ جاتا ہے تو ڈیسٹم ون الیکٹران لوز فرم ہیلیم سو ہیلیم پلس آنلی ون الیکٹران اس پریزن سو ہیلیم پلس بھی جو ہے وہ بہر موڈل کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے سمیللی لیثیم پلس ٹو مین آپ کس ٹو الیکٹران جو ہے وہ نکل گئے ریموو ہوئے ان کی امیشن ہوئی اور ان لی ون الیکٹران لیفت ان لی لیثیم پلس ٹو آئے سو بہر موڈل is applicable بیریلیم پلس 3 is also applicable to بہر موڈل because three electrons are revolved and removed and only one electron is present in بیریلیم. سو only one uni electron system کی بات کرتا تھا اگر کسی ایٹم کے باس only one electron ہوگا ڈیسٹو نو وہ one electron revolve کرے گا اور جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہر موڈل صرف اس ایٹم کی اوپر جو ہے وہ applicable ہے اس کے علاوہ اگر multi electron system آ جائیں تو ڈیسٹو نو آپ کے باس اگر ایک سے زیادہ electron two electron ہے three ہیں four ہیں and up to increasing atomic number کی طرف آپ جائیں گے تو multi electron system کے ایٹم میں وہ وہ الیکٹران ان کی جو ہے وہ مرپس بہر جو atomic structure ہے پھر وہ ان کو follow نہیں کرتا یہی اس کا جو ہے for first and major drawback ہے it could not explain spectra of multi electron system like spectra ڈیسٹو نااکویس ایٹم کا spectrum ہوتا ہے line spectrum and اگر یہی آئن کانوار پھر اپنے neutral ایٹم میں helium to electron lithium beryllium and boron so no bohoor model is applicable only applicable to hydrogenator the number two drawback is according to bohoor electron war around the nitrogen circular orbit اس نے کہا تھا کہ جو orbits ہیں وہ circular ہوتے ہیں shell ہوتے ہیں جبکہ ڈیسٹوڈن ابھی جو modern ڈیسٹوڈن جو study کی گئی تو modern جو ہے وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ electron three dimensional میں revolve کر رہے ہیں ڈیسٹوڈن آپ کو بتاتا ہے چنہوں atom circular نہیں ہوتا atom جو ہے وہ circular نہیں ہوتا جبکہ electron جو ہے وہ three dimensional کے اندر revolve کرنے xyz z-axis کے اندر سو جو ہے اس کی circular orbit والا جو concept تھا وہ بھی جو ہے وہ reject ہوا and similarly the third drawback is there جو اس کا third drawback ہے وہ یہ ہے the student کے according to bohoor concept the electron in atom is located at a definite distance کہ وہ electron جو کہ located ہوتے ہیں وہ definite distance پر located ہوتے ہیں from nucleus سے اور کیونکہ electron nucleus سے جو ہے وہ فاصلے پر ہوتے ہیں اور revolve کرتے ہیں definite velocity and جب بھی کوئی body move کر continuous کی velocity بھی ہوتی ہے جو کہ meter per second ہوتی ہے اور which is against the hasn't been uncertainty principle تو dear student یہاں پر یہ against hasn't been uncertainty principle because کیونکہ hasn't been uncertain principle اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ at a time جو ہے وہ آپ بہت اگر آپ position and mass اور velocity کو آپ determine کرتے ہیں تو آپ at a time ان کو نہیں study کر سکتے اگر آپ electron کی position find out کرنا چاہے تو آپ اس کی velocity میں اس کو find out نہیں کر سکتے اور اگر آپ جو ہے اس کی position کو velocity کو find کرنا چاہے تو آپ بھی student جو ہے وہ electron کی position کو find نہیں کر سکتے آپ single time میں ایک ہی single property کو study کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پر یہ بہت چیزوں کی بات کر رہے ہیں distance mean position بھی بتا رہے ہیں اور اس کی velocity بتا رہے ہیں تو یہ تو against the hasn't been uncertainty principle کے کہ آپ جو ہے وہ at a time جو ہے وہ position اور velocity find کر سکتے ہیں بیکوس کیونکہ جو electrons ہیں ان کو اگر آپ جو ہے وہ جن ریس سے اس کی position find کرنا چاہے وہ high energy کی ریس کو use کریں گے تو وہ electron آپ نے position change کر لے گا اس کی excitation ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کی velocity find کرنا چاہے ہیں بھائے اگر less energy کی wavelength ہے تو آپ position کو find نہیں کر سکتے تو dear student یہ بھی اس کا drawback ہے the last drawback is it only explain particle nature of electron it did not explain the wave nature of electron dear student جو electrons ہوتے ہیں around the new list آپ کو پہ معلوم ہے کہ electrons particles ہیں particles dear student آپ کو dual nature رکھتے ہیں light and particles nature اور وہ wave کی فارم میں propagate کرتے ہیں یہ shreddinger wave equation نے اس کو پھر explain کیا تھا اور یہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ modern concept آپ کو پتا ہو کہ کس نے explain کی یہ shreddinger wave equation نے پھر explain کیا تھا اور جو ہے وہ یہاں پر اس نے explain نہیں کیا تھا اس کا drawback ہے dear student اس کے ساتھ جو next question ہے وہ question number six ہے calculate the radius of third orbit of hydrogen this student یہاں پر hydrogen atom کی بات کرتے ہیں because کیونکہ بہر model on the applicable تھا hydrogen atom پر so dear student اگر بہر atom جو ہے وہ on the hydrogen atom پر ہی applicable تھا تو ہمارے پاس student پھر جو ہے وہ اب بہر hydrogen atom پر applicable ہے یہ تو ہمیں clear ہے سو ہم جو ہے وہ third orbit کی جو ہے وہ radius calculate کر سکتے ہیں تو dear student جو formula بہر نے دیا تھا to calculate the radius of any orbit وہ formula تھا ہمارے پاس r equal to constant value dear student جو کہ ہمارے پاس آئی تھی all constant کو solve کر رہے گئے ہمارے پاس 0.529 اور جو ہمارے پاس orbit ہے کیونکہ وہ distance ہوتا ہے from the nucleus اور atom بہت ہی smallest ہے تو unit جو ہے وہ angstrom ہوتی ہے اور اس کو ہم جو ہے multiply کر دیتے ہیں n square this to n is the number of orbit کسی بھی orbit کی ہے اگر ہم جو ہے وہ calculation کرنا چاہیں اور اس کو ہم divide کریں گے z atomic number بہر تو this is the formula for calculating the radius of nth orbit mean any orbit this student جو n کی value یہاں پوٹ ہوگی وہ یہاں پر پوٹ ہوگی this to no question میں یہ third orbit کی بات کر رہے it means یہ ہمارے پاس third orbit ہے radius of the third ہے on n کی جگہ آپ 3 کو پوٹ کریں گے so 0.529 multiply by this student یہاں بھی n کی جگہ آپ نے 3 کو پوٹ کرنا ہے and similarly 3 کا square لینے this student hydrogen atom کی بات ہو رہی ہے تو for hydrogen atom z is always 1 z ہمیشہ 1 ہوگا تو this student اس طرح سے آپ جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ calculation لگائیں گے اور آپ کی جو calculation ہے d student وہ آپ کے پاس آئے گی جو ہے وہ 0.529 into d student آپ نے یہاں پر جو ہے وہ 3 کا square لینے 3 کا square dear student 3 reason 9 اور 9 divided by 1 9 یہ آئے گا d student اگر آپ اس کو جو ہے وہ 0.529 کو dear student آپ 9 سے multiply کرتے ہیں ہم calculator کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ solve کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ 0.529 کو multiply کریں 9 سے تو d student یہ 4.761 آتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ radius of the nth orbit d student 4.76 and 1 جو ہے وہ d student ہمارے پاس جو ہے وہ angstrom جو ہے وہ unit میں آئے گا this is the radius for the nth orbit تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ third orbit کے لیے radius calculate کیوں hydrogen کا اس طرح ڈی اسٹوڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ question تو آپ کے پاس model paper میں ہے اور exam کے اندر آ سکتا ہے but اسی طرح اگر ڈی اسٹوڈ یہ question بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور mcqs میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ یہاں orbit کو change کیا ہوگا fourth orbit fifth six اور one two کسی بھی orbit کے لیے تو ڈی اسٹوڈ اسی formula کا apply کرتے ہو آپ ان numerical question کو solve کر گے اپنے mark جو ہے وہ examiner سے complete game کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں ڈی اسٹوڈ آپ کو آج کا ویڈیو لیکس سمجھ میں آئے گا اور آپ کے concept جو ہے وہ اپنے experience and expert tutor سے جو ہے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ کے concept clear ہوں گے ڈی اسٹوڈ اپنا خیال رکھیں ویٹوشن کو subscribe کریں اور ساتھ بیل کے icon کو بھی press کریں اور ویڈیو آپ کو جو ہے وہ اچھی لگی ہوں تو آپ ڈی اسٹوڈ ویڈیو کو ضرور like کریں اور ڈی اسٹوڈ ایڈوکیشن کو free of pass کے اندر promote کرنے کے لئے آپ جو ہے وہ اس کو اپنے friends کے ساتھ family members میں اور ڈی اسٹوڈن جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ colleagues کو بھی آپ جو ہے وہ share کر سکتے ہیں تاکہ ڈی اسٹوڈن جو ہے وہ education free of cost میں جو ہے وہ promote ہو اور جو ہے وہ exam کے اندر یا کسی بھی جو ہے وہ platform کے اوپر جو ہے وہ student جو ہے وہ applicable ہو تاکہ جو ہے وہ اپنے marks کے اندر جو ہے وہ improve کر سکے تو ڈی اسٹوڈن اپنے خیال رکھیں اور تب تک کے جو ہے وہ اللہ حافظ thanks for watching